مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا سلطے مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا کئی جماعتیں علامہ اقبال کو برا کہتے ہیں اور شرابی بتاتے ہیں جات کے آگے یہنمن کے لڑکے علامہ اقبال کو ولی اللہ کہتے ہیں یہ ایک واقعہ ہے آپ چوتھی کلاس میں پڑھتے تھے آپ کی والدہ خوات ہو چکی تھی ان کے والد دو بھائی تھے ان کے والد ان کے لیے پراتھے پکا کر رکھ دیتے ہیں ایک ایک اس بھائی کے لیے ایک اس بھائی کے لیے کہ دوپہر کوہیں گے وہ سبھی پکا کر رکھ دیتے ہیں دوپہر کوہیں گے اس نے علامہ اقبال آئے ان کے پیچھے کتیا جو تھی وہ بھی پیچھے پیچھے آگئے ان انہوں نے دیکھا تو پہچان گئے کہ اس میں کوئی مجبوری ہے جو میرے پیچھے پیچھے آئے گئے تو کتے کو مجبوری بھوکی ہوگی اور کیا مجبوری ہے جب وہ اپنے چبارک اوپر چڑھنے لگے تو وہ کتیاں نیچے بیٹھ گئی اور ان کو بڑی حسن سے دیکھنے لگے یہ اوپر گئے بھائی اور والد سے چوری جو اپنے ایسے کا پراتھا تھا آدھا کتیاں کو ڈالا اور آدھا اپنے لیے رکھا کہ اس کو میں کھا لوں گا لیکن وہ کتیاں نے فوراں کھا لیا اس کے بعد بھی وہ آپ کو دیکھنا شروع ہوگی حسن سے آپ نے سمجھا زیادہ بھوکی ہے مجھے زیادہ بھوکی ہے وہ اپنے ساتھ اچھے کا بھی اس کو ڈال دی ہے وہ تو کھا کے چلی گی اور آپ سارا دن بھوکے رہے والد کو بھی نہ بتائیں کہ وہ ماریں گے سارا دن بھوکے رہے پھر راگ کو والد کو بشارت ہوئی کہ تمہارے بیٹے نے ایک ایسا کام کیا جسے ہم بہت خوش ہوئے اور ہم اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنوائیں گے یہ بقیدہ ایک واقعہ ہے یہ بچپن کا واقعہ ہے پھر جوانی آپ کی جیسے بھی گزری اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ ہے جو آپ کا خادم تھا جو آپ کی حمد کرتا وہ کافی بڑا ہو گیا آپ کے وسائل کے بعد اس نے یہ بات بتائی یہ بات عام ہے اس نے بتائی کہ ایک آپ میں نے دیکھا آپ اکیلے ہوتے تھے لیکن اس وقت دیکھا کہ ایک بزرگ بھی آپ کے پاس آئے ہیں میں احران ہوا کہ دروازہ تو میں ہی کھولتا ہوں یہ کدھ سے آگئے بڑے غور سے دیکھا اب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جاؤ دو گلاس لسی کے لئے میں کہتا ہوں اب ایک ڈیٹھ کا ٹیم ہے لسی اس وقت کہاں ملے گی دکانیں بہت دور دور ہیں شہر اب شہر سے بہت دور ہیں انہوں نے کہا نہیں تم لسی لے کے آؤ کہتے ہیں کہ میں جگہ لے کے باہر نکلا اب سوچنے کا لگا 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 لسی ہاں سے ملے گی سامنے گیا تو لیڑ جار رہی تھی دیکھا تو ہاں ایک لسی کی دکان ہے اب میں سوچنے جا رہا تھا یہاں روز آتا جاتا ہوں یہاں دکان ہی نہیں تھی یہ اکدم دکان کیسے ہوگی کوئی گاگ بھی نہیں میں ان کے پاس گیا لسی تھی بھی لسی دو میں نے پانچے پیکن نوٹ دیا انہیں کہا نہیں یہ واپس لے جاؤ ہمارا اقبال سے یہ ساتھ چلتا ہے کہتے ہیں لسی دی انہوں نے پی وہ اندر باتیں کرتے رہے اب میں اس طاق میں کہ وہ بزرگ باہر نکلیں گے تو ان کی قدم بوسی کروں گا لیکن میں نے دروازہ کھولا نہیں مجھے ان بزرگ باہر پتہ چلا کہ کب نکلے اور کب گئے پھر وہ خادم کہتے ہیں کئی دنوں کے بعد ایک دن میں ان کی خدمت کر رہا تھا آت کون دباہ رہا تھا تو پھر میں نے پوچھا کہ ایک تجسس ہے اگر یہ محل کر دیں گے کہ اس دن وہ بزرگ کون تھے اور وہ لسی والے کون تھے کیونکہ اس کے بعد اور اس سے پہلے میں نے وہ لسی کی دکانی میں دیکھیں نہ باغ میں دیکھی نہ اس سے پہلے دیکھی میرے دل میں یہ تجسس ہے ہم مجھے یہ بتا دیں بس اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ جو بزرگ آئے تھے وہ خواجہ صاحب تھے اور جب انہوں نے لسی کی فرمائش کریں تو کہ انہوں نے لسی کی دکان نہیں لگا گی کہ میرے زبانی تو میرے کام بین یہ واقعات تو بڑے مشہور ہیں ترہا سال ہم تو ہم تو ان کو ولی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ غوث کتبوں میں نہیں تھے لیکن وہ نقبہ زنجبہ میں ضرور تھے نقبہ زنجبہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوگا عبدال تک اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لیکن غوث کتب زہر ہوگا عبدال تک کسی کو مریض نہیں کرتے غوث کتب مریض کرنے